نمستے مطروں میں آپ کا دوست دیپک اور آج جو مووی میں آپ کے لئے لے گیا ہوں اس کا نام ہے مونسٹر ہنٹر تو چلیے مووی کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کیونکہ اس چینل پر میں آپ کے لئے اسی طرح کی بہترین موویوں کے سٹوریاں لاتا رہتا ہوں اور آپ کو انٹریٹین کرتا رہتا ہوں تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کافی سمیں پہلے دھرتی پر مونسٹر اور انسان ایک ساتھ مل کر رہا کرتے تھے لیکن کچھ سمیں بات انسانوں نے دھرتی پر اکیلے راج کرنے کے لئے مونسٹروں کو بھی مارنا شروع کر دیا تو مونسٹروں نے اپنی جان بچانے کے لئے انسانوں کو چھوڑ کر کافی اوچے پہاڑوں پر چلے گئے اور اب وہ لوگ وہیں پر رہتے ہیں لیکن اب یہاں پر مونسٹروں کے پرانے راجہ کو ایک نئے مونسٹر نے جان سے مار دیا ہے اور ساتھ میں وہ پرانے خاص مونسٹر کو مارتا جا رہا ہے جسے دیکھ کر پرانے راجہ کی پریگننٹ رانی وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی رقصہ کے لئے دو بوڈی گارڈ بھی ہیں اور ساتھ میں اس رانی کے بچے کے لئے یہ بھویسوانی بھی کی گئی تھی یہی وہ بچہ ہے جو دوبارہ سے انسانوں اور مونسٹروں کے بیچ پیار اور سانتی قیم کرے گا اب دوسری طرف ہم لوگ ایک سانگ نام کا انسان دیکھتے ہیں جو اپنی بوڑی دادی کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہے اور یہ اس گاؤں کا مکھیہ ہے اب سانگ کی دادی سانگ کو بولتی ہے کہ اس کے پاپا ایک کافی بڑے مونسٹر ہنٹر تھے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بیچ میں ہی ان سب کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے اور آج تک ان کا پتہ نہیں چلے سانگ کا نیچر اس سے بلکل الگ ہے اور اسے یہ سب کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے تو سانگ کی دادی اب سانگ کو بلویدہ بول اس کے پاپا کو دھوننے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم مونسٹر ہنٹر کے گروپ کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈینگ ہے اور وہ لیڈر سبھی مونسٹر ہنٹر کو بولتا ہے کہ اگر وہ سب مل کر مونسٹر رانی کے بچے کو پکڑ کر یہاں لے آئے تو وہ اس انسان کو کافی سارے پیسے دے گا اب ہم دوبارہ سے سانگ کو دیکھتے ہیں جس کے ہوتل میں ایک کپل کھانا کھانے آیا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس کے ہوتل میں ایک سو نام کی لڑکی مونسٹر ہنٹر آ جاتی ہے جو ان کپلز کو دیکھتے ہی ان پر اٹیک کر دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کپل اپنا روپ بدل لیتے ہیں اور یہ دونوں اس بھاگی ہوئی رانی کے باڈی گارڈز ہیں اور ساتھ میں جو یہ لوگ ٹوکری لائے ہیں اس ٹوکری میں رانی چھپی ہوئی ہے اور ان سبھی مونسٹروں کے پاس اس طرح کی پاور ہے کہ وہ لوگ اپنا روپ بدل سکتے ہیں اب یہ دیکھ کر رانی سیدھا اندر بھاگ جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک اور مونسٹر ہنٹر آتا ہے جس کا نام گینگ ہوتا ہے اور وہ رانی کے دونوں باڈی گارڈوں کو پکڑ کر قید کر لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہاں پرانی بھی وہاں سے بچ کر بھاگ جاتی ہے جس کے بعد سو کافی جدہ گصہ ہوتی ہے اور وہ آج رات سونگ کے گھر میں ہی رکنے کا پلین بنا لیتی ہے لیکن وہ سونگ کو کافی اچھی طرح سے باندھ دیتی ہے اور دوسری طرف رانی کے وہ دونوں باڈی گارڈ گینگ کو پاگل بنا دیتے ہیں اور وہ اس کی قید سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں اور اب وہ دوبارہ سے رانی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر اسی رات سونگ کو وہ رانی کٹنیپ کر لیتی ہے اور اپنے ساتھ ایک جنگل لے کے چلی جاتی ہے جہاں وہ رانی سونگ کو اپنے ساتھ ہوئی پوری بات بتاتی ہے اور وہ سونگ سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے مدد مانگتی ہے جس کے بعد وہ رانی اپنے بچے کا انڈا سونگ کے موں میں ڈال دیتی ہے اور وہ اس کے سریر میں چلا جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک پرانے راجہ کا بھیجا ہوا مانسٹر جسے اس راجہ نے اس رانی کے بچے کو مارنے کے لیے بھیجا ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ رانی پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اب رانی سونگ کو بچانے کے لیے اس سے لڑنا شروع کر دیتی ہے اور وہ کافی جدہ گھائل ہو جاتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر سو آ جاتی ہے اور وہ سونگ کو اس مانسٹر سے بچا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن رانی یہاں پر موت ہو جاتی ہے اب جب وہ اپنے گاؤں پہنچتا ہے تو وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کے پورے گاؤں کو مانسٹر ہنٹر قیدی بنا کر وہاں سے لے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا پورا گاؤں مانسٹرز کا گاؤں ہے جہاں پر آج تک سبھی مانسٹر اپنا روپ بدل کر اس کے ساتھ ہی رہ رہے تھے اب یہ دیکھ کر سونگ کافی زیادہ دکھی ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایک ہوتل میں پہنچتے ہیں کچھ کھانا کھانے کے لیے لیکن وہاں پر اچانک سے گینگ آ جاتا ہے تو سو گینگ کو دیکھ کر سونگ کو چھپا لیتی ہے اور خود گینگ سے بات کرنے چلی جاتی ہے جہاں گینگ سو کو بولتا ہے کہ اگر وہ دونوں مل کر اس رانی کے بچے کو پکڑ لیں تو اس کے بدلے ان دونوں کو کافی سارا پیسہ ملے گا لیکن سو اس کام کے لیے منع کر دیتی ہے اور جب سو اور سونگ وہاں سے چھپ کے نکلنے کی کوسس کرتے ہیں تب ہی گینگ کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ اس رانی کا بچہ سونگ کے پیٹ کے اندر ہے تو وہ سونگ پر اٹیک کرتا ہے اور وہ سونگ کو کافی زیادہ پیٹتا ہے لیکن اسی ٹائم وہاں پر وہ منسٹر بھی آ جاتا ہے جو رانی کے بچے کو مارنا چاہتا ہے تو اس سے سو لڑنا شروع کر دیتی ہے اور سو کافی زیادہ لڑائی کرتی ہے اس منسٹر سے لیکن وہ منسٹر سو پر کافی زیادہ بھاری پڑتا ہے اور اند میں سو گینگ سے ہیلپ مانگتی ہے تو گینگ بھی سو کی مدد کرتا ہے اور گینگ اس منسٹر سے بھیڑ جاتا ہے جس کارن سے سو اور سونگ کو وہاں سے بھاگنے کا ٹائم مل جاتا ہے جس کے بعد گینگ اس منسٹر کو کافی زیادہ پیٹتا ہے اور وہ منسٹر وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے اب یہ دونوں پھر سے ایک ہوتل تک بہت جاتے ہیں جہاں پر سونگ روم میں ہی آرام کرتا ہے اور سو اس روم سے بہار کینٹین میں کھانا کھانے چلی جاتی ہے لیکن اسی بیچ رانی کے وہ دونوں بوڈی گارڈ سونگ کے پاس آتے ہیں اور وہ سونگ کو بیہوس کر کے اس کو گٹ نیپ کرنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر سو آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں منسٹر کو پکڑ کر قید کر دیتی ہے اب اسی بھی سونگ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کے پیٹ سے وہ منسٹر ان کی ہیلپ کرنے کی کوسس کرتی ہے اور جب وہ اندر جا کر سونگ کو دیکھتی ہے تو کافی زیادہ سوک ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی لائف میں پہلی بار کسی مرد کو پریگننٹ ہوتے دیکھا تھا اسی ٹائم وہاں پر ایک چمتکار اور ہو جاتا ہے جس میں سونگ اس بچے کی ڈیلیوری اپنے موں سے کر دیتا ہے اب یہ دیکھ کر وہ عورت بھی ہوس ہو جاتی ہے اب وہ لو اس عورت کے ہوس میں آنے کے بعد اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ سب اس نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا اور یہ سمجھا کر وہ دونوں اس منسٹر بیبی کو لے کر ایک گوفہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس بیبی کو کافی زیادہ بکھار ہے جس کے بعد وہ دونوں مل کر اس بیبی کی کافی زیادہ ٹیک کیئر کرتے ہیں اور کچھ ہی ٹائم میں لیکن نیچٹ مورننگ جب یہ لوگ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو اس منسٹر بیبی نے ان کے دونوں گھوڑوں کا پورا خون پی لیا ہوتا ہے جس کارن سے ان کے گھوڑے مارے جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر سونگ پہلے تو اس منسٹر بیبی پر کافی گصہ ہوتا ہے لیکن پھر وہ اس بیبی کو پیار سے سمجھاتا ہے کہ اسے خون نہیں پینا چاہیے اور اسے فل سبجیاں کھانی چاہیے جس کے بعد وہ اس منسٹر بیبی کو کچھ فل کھلاتا ہے لیکن وہ منسٹر بیبی ان فلوں کو اپنے موہ سے اتنی تیج بھیکتا ہے جیسے گن سے نکلی گھولی اب کچھ سمجھ اسی طرح نکل جاتا ہے اور سونگ اور سو کا ریلیشن اس بیبی کے ساتھ کافی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور اب یہ لوگ ایک مارکیٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں آنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اس بچے کو اس مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس منسٹر بچے کو اپنے ساتھ اس سوسائٹی میں نہیں رکھ سکتے ہیں جہاں ان لوگوں کو ایک منسٹر بیبی خریدنے کے لیے ایک گرہک بھی مل جاتا ہے جو ان کو اس بیبی کے بدلے کافی سارے پیسے دیتا ہے اور وہ دونوں اس بچے کو دکھی مند سے وہیں پر بیچ دیتے ہیں اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اب ان دونوں کے دماغ میں کیول اس بیبی کے بارے میں ہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان دونوں کو کافی جدہ برا فیل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ اگلے ہی دن دوبارہ سے اس انسان کے پاس جاتے ہیں جسے ان لوگوں نے اس بیبی کو بیچ آتا لیکن وہ انسان انہیں بتاتا ہے کہ اس نے بھی اس بیبی کو ایک ریشٹورنٹ کو بیچ دیا ہے اور اب وہ ریشٹورنٹ اس بیبی کو اور یہاں ریشٹورنٹ میں وہ لوگ اس بیبی کو کافی زیادہ پکانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ لوگ اسے تیل میں تلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس بیبی کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور بلکہ وہ بیبی تو ان سبھی چیزوں کا کافی زیادہ مجھے لیتا ہے جس کے بعد وہ سیفہار مان کے اس بیبی کو جندہ کھانے کے لیے ہی بول دیتی ہے اور اسے لوگوں کے سامنے پروسنے کی بات بول دیتی ہے اب یہاں جب سونگ اور سو ریشٹورنٹ کے کچن میں پوست تھے ہیں تو وہاں پر سونگ کی نجر کافی سارے مانسٹر پر جاتی ہے جسے اس ریشٹورنٹ میں پکانے کے لیے رکھ رکھا ہے لیکن سونگ کو پتا چلتا ہے کہ یہ سبھی مانسٹر اس کے گاؤں کے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ بھیز بدل کے رہ رہے تھے تو وہ انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس ریشٹورنٹ کا رکھ سک آ جاتا ہے جو ان دونوں پر سیدھا اٹیک کر دیتا ہے لیکن کافی مسکلوں کے بعد سو اس رکھ سک کو مارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اب یہاں اس بیبی کو لوگوں کے سامنے لائے جاتا ہے لیکن دوسری طرف رانی کے باڈی گارڈ اس بچے کو بجانے کے لیے ریشٹورنٹ میں خوش جاتے ہیں اور وہ دونوں اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں لیکن ان کے پیچھے پیچھے گینگ بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسی اٹیک میں وہ تینوں اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں جہاں پر وہ دونوں مانسٹر تو بچ جاتے ہیں لیکن گینگ اس درگٹنا سے مرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ دونوں مانسٹر اس کی جان بچا لیتے ہیں جس کے بعد گینگ کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ سبھی مانسٹر کافی جدہ اچھے سوبھاو کے ہیں اور وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہچانا چاہتے ہیں تو وہ ان مانسٹروں کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس رانی کے بیبی کو پچانے کے لیے دھوننا شروع کر دیتا ہے اور یہاں اب اس بیبی کے بارے میں ڈانگ سب کو یہ بتاتا ہے کہ اس بچے کا بھیجا جندہ ہی کھانا ہے کیونکہ اس کے بھیجے کو کھانے کے بعد ان کے سریر کی سندرتہ اور زیادہ بڑھ جائے گی جس کے بعد ڈانگ بیبی کے سر کو پھاڑنے کے لیے ایک کےکڑا چھوڑتا ہے جو بیبی کے سر کو کھولنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں پر اچانک سے سو آ جاتی ہے اور وہ ان سب پر اٹیک کر دیتی ہے اور اسی بھی سونگ اس بیبی کو چھوڑا لیتا ہے لیکن ڈانگ کی پاور کافی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنی پاور سے ایک بوانڈر بناتا ہے اور اسی بوانڈر سے سو کو قید کر لیتا ہے جس کے بعد وہاں پر سونگ کی دادی بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی ڈانگ سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سو اسے بھی اپنی طاقت سے بوانڈر میں بندی بنا لیتا ہے اب یہ دیکھ کر چھپا ہوا سونگ اس بیبی کو لے کر بہار آ جاتا ہے لیکن وہ بہار آنے سے پہلے بیبی کے موں میں کافی سارے فل ٹھوس دیتا ہے اور بہار آتے ہی وہ بیبی ان فلو کو اتنی سپیڈ سے بہار چھوڑتا ہے جیسے گن سے نکلی گولی اور وہاں موجود سبھی لوگ کچھ چیز سے گھائل ہو جاتے ہیں اور اسی کارن سے ڈانگ کو ایک چوٹ لگتی ہے جی چوٹ کے لگنے کے بعد ڈانگ کی پرسنیلٹی بدلنا سرو ہو جاتی ہے اور وہ بدلتے بدلتے ایک مونسٹر بن جاتا ہے جس کے بعد وہاں موجود سبھی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ڈانگ کوئی انسان نہیں ہے وہ تو ایک مونسٹر ہے جو اپنا بھیس بدل کے آس تک انسانوں میں رہ رہا تھا اور اس کا انسانوں میں رہنے کا کارن یہ تھا کہ وہ پرانے مونسٹر کے سبھی چہانے والے انسانوں کو جان سے مار سکے اور انسانوں اور مونسٹروں کی پھر دوبارہ کبھی دوستی نہ ہونے دے اب ڈانگ سب پر اٹیک کر دیتا ہے اور سب کو گھائل کر دیتا ہے لیکن تبھی سونگ کی دادی سونگ کو ایک تلوار دیتی ہے اور وہ سونگ کو بولتی ہے کہ یہ تلوار اس کے پاپا کی ہے اور اب وہ اسی تلوار سے اس ڈانگ مونسٹر کو مار دے وہ سونگ اس تلوار کو لے کر ڈانگ مونسٹر کو مارنے کی کوسز کرتا ہے لیکن مونسٹر کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سونگ سے تلوار چھین لیتا ہے اور اسی کی تلوار اس کی چھاتی میں گار دیتا ہے اب یہ دیکھ کر دیبی اس تلوار کو سونگ کی چھاتی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں اور ان سے خون نکل کر سونگ کے جکموں پر گر جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سونگ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ تلوار دوبارہ سے نئی ہو جاتی ہے جیسے اس میں کافی ساری پاور آ چکی ہے تو سونگ اس تلوار کو دوبارہ سے اٹھاتا ہے اور ڈانگ مانسٹر سے لڑنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد سونگ اس تلوار کو دونگ مانسٹر کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے جس کاران سے اس مانسٹر کی وہیں موت ہو جاتی ہے اب یہ دیکھ کر سونگ کی دادی اس کے اوپر کافی زیادہ گرو کرتی ہے اور وہ اسے ایک اس کے پاپا کا لوکٹ دیتی ہے جس کے بعد سونگ بھی ایک کافی مہان مانسٹر ہنٹر بن گیا ہے اس کے بعد سونگ اس مانسٹر بیبی کو لے کر سیدھا مانسٹر کے گاؤں پہت جاتا ہے جہاں سونگ اس مانسٹر سے آخری الویدہ لیتے ہوئے اپنے دکھی من سے اس بیبی کو وہاں سے اپنے لوگوں میں جانے کے لیے بولتا ہے لیکن وہ بیبی سونگ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتا ہے تو یہ دیکھ کر سونگ دوبارہ سے مانسٹر بیبی پر گصہ ہوتا ہے اور اسے ڈرہا دیتا ہے کافی زیادہ جسے دیکھ کر وہ بیبی اپنے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے اور اس گھٹنا سے وہ دونوں ہی کافی زیادہ دکھی ہوتے ہیں اور مووی ہی انڈ ہو جاتی ہے تو اب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو مووی کیسی لگی اور ساتھ میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے اس چینل پر اسی طرح کی بہترین موویاں لاتے رہتے ہیں اور آپ کو انٹریٹین کرتے رہتے ہیں دھنیواد